ایک گھر میں چھے ڈاکو ڈکیتی کی نیت سے داخل ہوئے جب پولس کو اطلاع ملی تو پولس موقع پر پہنچی اور مبینہ پولس مقابلے کے بعد چھے ڈاکووں کو ہلاک کر دیا گیا ہمارے ساتھ اس وقت ایس پیگ بالٹاؤن ارتضا کومیل موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان ڈاکووں کی شناکت ہو سکی اور یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں کومیل صاحب یہ بتائی گا کہ کتنے ڈاکو تھے کس طرح وہ داخل ہوئے کتنی دیر تک انہیں نے گھر والوں کو جرگمال بنائے رکھا یہ تقریباً ساڑھے دس بجے کے قریب ہمیں وان فیش پہ کال محصول ہوتی ہے کہ کچھ مسلح لوگ ڈاکٹر عباد ہے یہ نیورو سیکیٹریس نے بڑے مشہور نیورو سیکیٹریس نے یہ دیئے ان کے گھر چھے ڈاکو جو ہیں وہ داخل ہوئے اور انہوں نے فیملی کو یہ رگمال بنائے ہوئے اور لوٹ مار کر رہے ہیں فورچنیٹلی اس لوٹ مار میں ان کی ایک بیٹی تھی جو اوپر کمرے میں مجود تھی شیوہ صاحب انہوں نے پولیس کو انفرمیشن دی انفرمیشن ملتے ساتھ ہی ہمارے موقع پر ان کی کمپلیٹ ٹیمز جو ہیں وہ موقع پر پہنچی ہیں انہوں نے ویڈاوٹ اینی ویسٹیج آف ٹائم یہ گھر میں انٹر ہوئے ہیں انٹر ہوتے ساتھ ہی جب انہوں نے ان ٹیمز میں جیسی انگیج کرنے کی کوشش کی انہوں نے پولیس پارٹی کے اوپر فائرنگ شروع کر دی چونکہ ہمارے لیے ایسی سیٹویشن میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ فیملی کو بچانے جن کو انہوں نے اس وقت یہ غمال بنا کے رکھا ہوا تھا تو بڑے پروفیشنلی انداز میں ڈی ایس پی آتف نے ٹیم کو لیڈ کیا اور بڑے پروفیشنلی ورک کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے فیملی کو سیکیور کیا اور ان کو وہاں سے کسی سیف پوائنٹ پر شفٹ کروایا اس کے فوراں بعد جب ہم نے ان کو انگیج کرنا شروع کیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ سٹارٹ رکھی تقریباً چالیس سے پینتالیس منٹ کے قریب ہمارا ان کے ساتھ ایکسچینج آفائر چلتا رہا ہے جس کے نتیجے میں تمام کے تمام چھے کے چھے جو مسلح ڈاکو تھے تمام شوٹے ویپنز ان کے پاس تھے وہ سارے ہلاک ہو چکے ہیں الحمدللہ فیملی سیف ہے فیملی کے تمام میمبر سیف ہیں خواتین سیف ہیں بچے سیف ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہماری پوری ٹیم تمام ہماری جو پولیس کی ٹیم ہے وہ تمام اس وقت سے بہت بڑی کامیابی ہے لاہور پولیس کی کہ انہوں نے اتنا بڑا مقابلہ کیا اور چھے ڈاکو ایک بھی نہیں تھا دو بھی نہیں تھا اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنا وہ داخل کیسے ہوئے پھیلانگ کے ہوئے دروازہ توڑ کے کس طرح داخل ہوئے کر رہے ہیں دیکھیں ابھی یہ چیزیں انٹیلوگیٹ ہم کر رہے ہیں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں فیملی اس وقت کافی ٹراما میں ہے جس کو ہم ابھی بہت زیادہ ڈسٹرم نہیں کرنا چاہتے ابھی مزید کیامراز بغیرہ کی فوٹیجز بغیرہ ہم چیک کر رہے ہیں جیسے ہی کوئی چیز ہمارے ساتھ مزید نکلے گی ان کی ایڈنٹیفیکیشن کیا ہے طریقہ وارداد کیا تھا ان کے ساتھ کون مزید شامل تھا کس طریقے سے یہ گھر میں داخل ہوئے کوئی اور ساتھ ان کے شامل لوگ تھے جو باہر کڑے تھے ریکی پر سو چیزیں ہیں وہ ابھی انشاءاللہ ہم دورنگ دا کورس آف ٹائم کرتے رہیں گے ہماری انویسٹیگیشن ٹیمز موجود ہیں فرینزک ٹیمز موجود ہیں کرائیم سین انویسٹیگیشن ٹیمز موجود ہیں جو کہ اس چیز کو چیک کر رہی ہیں جیسے مزید کوئی انفرمیشن ہوگی ہم ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں شناخت ابھی ان کی کی جا رہی ہے ابھی تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا کرائیم سین کی ٹیم میں اندر موجود ہیں تو اس وقت کرائیم سین کو پریزرف کیا جا رہا ہے اس کی وہاں سے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی گئی ہے ابھی جیسے بائن بائن کے فنگر پرنٹس کے تھو یا ڈیفرنٹ آئیٹمز جو ہمیں ان سے ملی ہیں اس کے تھو ہم ان کی شناخت کریں گے انشاءاللہ پھر میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ ایس پی ارتضا کمیل موجود ہیں ڈی ایس پی اقبال ٹاؤن ہمارے ساتھ موجود ہیں آتف صاحب آتف صاحب سے جاندے ہیں آتف صاحب جب آپ گھر میں داخل ہوئے تھے تو کتنا خوف تھا چونتی سال نوکری ہو جلی ہے کبھی بھی خوف محسوس نہیں کیا چونکہ اندر یہ پتہ چل چکا تھا کہ ڈاکو اندر ہیں اسی صاحب سے پھر ہم نے انٹری کیا گیٹ بانتا اندر گئے تو اندر والا دروازہ کھلا تھا میں اور ایسے چھو آگے تھے ایس پی صاحب ہمارے بیک پہ تھے تو جیسے ہی ہم انٹری ہوئے ہیں تو آگے سے انہوں نے فائرنگ کیا شروع فائرنگ کیا تو اللہ نے پھر کرم کیا ہم نے پھر ان کو بھی چکے اتنا اس وقت ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ گھر والا کون ہے ڈاکو کون ہے لیکن جیسے جیسے ویپن نظر آتے گئے ہیں پھر وہ پتہ چلتا گیا کچھ پھر کمروں میں پھاکے جب کراس فائر ہوا ہماری طرف سے فائر ہوا اللہ نے کرم کیا کتنے کو فائر کیوں گے ڈاکو نے آپ کے اوپر دیکھیں جی فائرنگ کو میں گنتی تو ہو نہیں سکتی اس کی فائرنگ تو محلے دار سن رہے ہوں گے فائرنگ بے شمار انہوں نے بھی اپنی طرف سے فائر کیا جتنے بھی کرنے تھے انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہم نے اپنی طرف سے کیا اور انہوں نے چھپنے کی کوشش بھی کیا اندر چھپ کے بھی انہوں نے کیا تو کچھ اوپر دو اوپر تھے اسی طرح یہ بھی پتہ چل سکا کہ ڈاکو جو ہیں وہ کس پہ آئے دے گاڑی پہ دے موٹسیکل پہ یہ ابھی سردس پتہ نہیں چلایا کہ کس چیز پہ آئے ہیں یہ ابھی کیمروں میں دیکھیں کہ اندازہ ہوگا کوئی چیز لوٹنے کے لیے تو نہیں کوئی چیزیں نکالی دیں کوئی زیور کوئی پیسہ نہیں دیکھیں ابھی تو وہ سارا جو نا ان کے ساتھ کارے جو کمروں میں تھے وہ تو دیکھ رہے تھے اپنا چیز چیز جو بھی چیک کرنا تھا ابھی وہ فیلال جو نا وہ بھی ان کو کٹھا کر کے تو اپنا جو نا اپنا کام کرنے والے تھے جدر بھی کرنا لیکن اس سے ان کے کام کرنے سے پہلے پولیس پہنچ گئے